آگے دیکھئے بے شرعہ میں گزشتہ سبق میں بحث یہ چل رہی تھی کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے اور انہوں نے منطقی انداز میں دلیل ذکر کی تھی کہ دعوی ہمارا کیا ہے کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی تساوی کی نسبت اگر ایسا نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان متساوئین میں سے کسی ایک کی نقیز ایک جگہ پر صادق آ رہی ہے اور دوسرے کی نقیز وہاں پر صادق نہیں آ رہی جب دوسرے کی نقیز صادق نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے دوسرے کی عین صادق آئے گی تو جب عین صادق آئے گی تو اس کا مطلب ہے ایک کی عین صادق آئی اور دوسرے کی نقیز صادق آئی تو دوسرے کی تو پھر عین صادق توجہ ہے فرض کرو دیکھو وہ کلیاں فرض کر لیں پھر ذرا اور سمجھنا آسان انسان اور ناطق ان دونوں میں کیا ہے تساوی میرا دعویٰ یہ ہے کہ دو کلیاں جن میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی چنانچہ میں آپ سے کہتا ہوں دو ایسی کلیاں فرض کر لو جن میں تساوی کی نسبت ہو آپ نے انسان اور ناطق کو کیا کر لیا فرض کر لیا اب میرا دعویٰ کیا ہے کہ انسان اور ناطق میں تساوی ہے تو ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی تساوی آپ کو میرا یہ دعویٰ ماننا پڑے گا اگر آپ میرا یہ دعویٰ نہیں مانیں گے تو پھر ایک محال لازمائے گا اور محال تو ہو نہیں سکتا لہذا معلوم ہوا کہ آپ کو میرا دعویٰ ماننا پڑے گا کس طرح دیکھئے آپ نے دو کلیاں فرض کر لیں انسان اور ناطق ان کی نقیز لائیں لا انسان اور لا ناطق میں کہتا ہوں ان دونوں میں بھی کیا ہے تساوی اگر آپ انکار کرتے ہیں کہ ان میں تساوی نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہیں پر لا انسان تو صادق آئے گا لیکن لا ناطق صادق جب لا ناطق صادق نہیں آئے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے ناطق تو صادق آئے گا وہاں کیونکہ ارتفاع نقیزین تو محال ہے تو لا انسان کے ساتھ کون صادق آ گیا ناطق جب ناطق صادق آیا اور ساتھ کون صادق آ رہا ہے لا انسان جب لا انسان صادق آ رہا ہے تو انسان تو صادق نہیں آ رہا کیونکہ اجتماع نقیزین بھی کیا ہے محال لا انسان کے ساتھ انسان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا تو جب لا انسان صادق آ رہا ہے تو انسان صادق نہیں تو دیکھو ایک کی عین یعنی ناتق تو صادق آ رہی ہے اور دوسرے کی عین یعنی انسان صادق نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے آپ نے جو دو کلیاں فرض کی تھی ان میں تصاوی نہیں اگر ان میں تصاوی ہوتی تو جہاں انسان صادق آتا وہاں کیا صادق آنی چاہیے ناتق اور جہاں ناتق صادق ہے وہاں انسان تو یہاں ناتق تو صادق آ رہا ہے لیکن انسان نہیں صادق آ رہا حالانکہ انسان کو بھی صادق کہانا چاہیے معلوم آپ نے جو دو کلیاں فرض کی ان میں تصاوی نہیں تھی اور اگر تصاوی تھی تو پھر آپ کو میری بات ماننا پڑے گی کہ ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوتی ہے تصاوی ہوتی ہے یعنی جہاں انسان صادق ہے وہاں ناتق تو جہاں لا انسان صادق ہے وہاں لا ناتق صادق آئے گا بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا دوسرا مسئلہ یہ ذکر ہوا تھا کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو یعنی ایک کلی عام مطلق ہو اور ایک آخص مطلق ہو تو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی لیکن معاملہ برعکس ہوگا یعنی جو پہلے عام تھی وہ اب نقیز میں جا کر آخص بن جائے گی اور جو پہلے آخص تھی اب وہ نقیز میں جا کر آعام بن جائے گی تو لہٰذا انسان اور حیوان ان میں کونسے نسبت ہے عموم و خصوص مطلق کی انسان آخص مطلق ہے اور حیوان آعام مطلق ہے اور جہاں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو وہاں دو مادے ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماع اور ایک مادہ افتراخ مادہ اجتماع کیا کونسا قضیہ حاصل ہوتا ہے میں قضیہ موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ جس کا موضوع اخص ہوتا ہے اور محمول عام جیسے کل انسان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان اور دوسرا سالبہ جزیہ حاصل ہوتا ہے بعض الحیوان لیس بھی انسان یہ سالبہ جزیہ کا موضوع کیا ہے آعام اور محمول کیا ہے آخص موجبہ کلیہ جو تھا موجبہ کلیہ کل انسانین حیوان وہاں موضوع تھا آخص اور محمول تھا آعام اور بعض الحیوان لیس بھی انسانین یہاں موضوع کیا ہے آعام اور محمول کیا ہے آخص تو اب ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ جن دو کلیوں میں معموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے لیکن برعکس ہوتی ہے یعنی عینین میں جو آعام تھا وہ یہاں آخص بن جائے گا اور جو آخص تھا وہ یہاں آعام بن جائے گا لہٰذا حیوان آعام تھا اور انسان آخص تھا اب لا حیوان اور لا انسان تو اب جو آعام کی نقیز ہے یعنی لا حیوان وہ کیا بن گئی آخص اور آخص کی نقیز یعنی لا انسان وہ کیا بن گئی آعام بن گئی تو لا حیوان اور لا انسان میں بھی وہی نسبت جو قسمت تھی حیوان اور انسان یعنی عموم و خصوص مطلق صرف فرق کیا ہے کہ اب لا انسان وہ آعام ہے اور لا حیوان کیا ہے آخص تو اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو قضیہ حاصل ہوتے ہیں دو مادے حاصل ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماع اور ایک مادہ افتراب مادہ اجتماع کیا ہوتا ہے موجبہ کلیہ کیا ہوتا ہے موجبہ کلیہ اور مادہ افتراب کیا ہوتا ہے سالبہ جوزیہ اور موجبہ کلیہ جیسے وہاں تھا وہ والا سوچو ذرا کل انسانین حیوانن موضوع کیا تھا آخص اور محمول کیا تھا آعم تو یہاں پر بھی لے آو اب یہاں آعم کون یہاں آعم لا انسان ہے حیوان آعم تھا نا اور لا حیوان کیا ہے آخص اور انسان کیا تھا آخص تھا اور لا انسان کیا ہے آعم تو اب ایسا قضیہ بناو جس کا موضوع نقیزین میں نقیزین میں جس کا موضوع آخص ہو اور محمول کیا ہو آعم ہو کیا بنے گا کل لا حیوانن لا انسانن کل لا حیوانن لا انسانن تو ایک ہمارا دعویٰ یہ بن گیا کہ کل لا انسانن ہم نے کیا کہا کہ جن دو کلیوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے لیکن معاملہ برعکس ہوتا ہے آعم آخص بن جاتا ہے اور آخص آعم اور جہاں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو وہاں دو مادے حاصل ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماع اور ایک مادہ افترہ اجتماع والا مادہ کیا ہوتا ہے موجبہ کلیہ اور مادہ افترہ کیا ہوتا ہے سالبہ جزیہ اب ہم نے وہ دو مادے ثابت کرنے ہیں پہلا مادہ کیا نکلا آخص کو لاؤ آخص کو پہلے کیا تھا کلو انسانن حیوان ان تھا نا تو یہاں بھی آخص کو پہلے لاؤ ہاں لا حیوان وہ آخص بن گیا ہے کلو لا حیوانین لا انسانن ایک ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اور دوسرا کیا ثابت کرنا ہے اُدھر کیا تھا بَعْضُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِ انسانن تو پہلے عام کو لاؤ پھر کس کو لاؤ آخص تو یہاں عام کون لا انسان بَعْضُ الْلَا انسانی لَيْسَ بِلَا حیوانین سورت سمجھ میں آگئی یہ دو چیزیں ہم نے ثابت کرنی ہے کیا کلو لا حیوانین لا انسانن اور بَعْضُ الْلَا انسانی لَيْسَ بِ لا حیوانین یہی دو نکلنے چاہیے نا اب ہم نے ان کی دلیل دینی ہے پہلا دعویٰ کیا کلو لا حیوانین لا انسانن ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان ہے اس کی دلیل دینی ہے کہتے ہیں دیکھئے بھئی دعویٰ ہمارا کیا ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان یعنی جہاں بھی لا حیوان صادق آئے گا وہاں لا انسان بھی آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا لا حیوان صادق آئے گا لا حیوان اخص ہے نا اور لا انسان کیا ہے اعم اور جہاں بھی اخص صادق آتا ہے وہاں کیا صادق آتا ہے جیسے تھا جہاں بھی انسان یعنی اخص صادق آتا تھا وہاں حیوان بھی صادق آتا تھا تو یہاں آخص کون لا حیوان اور آعم کون لا انسان تو جہاں بھی لا حیوان صادق آئے گا وہاں کیا صادق آئے گا لا انسان بھی صادق آئے گا اگر آپ ہمارا یہ بلاوہ تصنیم نہیں کرتے کہ جہاں بھی لا حیوان صادق آئے وہاں لا انسان کا صادق آنا ضروری نہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر لا حیوان تو صادق آ رہا ہے لیکن لا انسان صادق جب لا حیوان صادق آ رہا ہے کیا صادق آ رہا ہے اور لا انسان صادق جب لا انسان صادق نہیں آ رہا تو پھر کیا صادق آ رہا ہے لا انسان کی نقیز کیا ہے انسان تو ضائع سے بات ہے پھر انسان صادق آ رہا ہے کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا لا انسان بھی صادق نہ ہے اور انسان بھی صادق نہ ہے یہ تو ہو دعویٰ میرا کیا جہاں بھی لا حیوان صادق آئے گا وہاں لا انسان بھی صادق آئے گا اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو اس کے مطلب ہے ایک جگہ ایسی ہے جہاں لا حیوان تو صادق آ رہا ہے لیکن لا انسان صادق جب لا انسان صادق نہیں آ رہا تو ظاہر سے بات ہے کیا صادق آئے گا انسان صادق آئے گا تو انسان لا حیوان کے ساتھ صادق آ گیا انسان لا حیوان جب لا حیوان کے ساتھ صادق آیا تو معلوم ہو حیوان تو یہاں صادق حیوان اور لا حیوان میں سے ایک ہی صادق آئے گا نا کیونکہ اجتماعی نقیزین تو کیا ہے محال ہے تو جب انسان کے ساتھ لا حیوان صادق آ رہا ہے تو حیوان صادق نہیں آ رہا حالانکہ ہم نے کیا کہا تھا ایسی دو کلیاں فرض کرو جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو عموم و خصوص مطلق کا کیا مطلب تھا جہاں بھی انسان صادق آئے گا وہاں حیوان ضرور صادق آئے گا اب دیکھو یہاں انسان تو صادق آ رہا ہے لیکن حیوان صادق نہیں آ رہا بلکہ کیا صادق آ رہا ہے لا حیوان صادق آ رہا ہے معلوم وہ آپ نے جو دو کلیاں فرض کی ان میں عموم و خصوص مطلق نہیں تھا آپ سے غلطی ہوئی ہے اور اگر ان میں عموم و خصوص مطلق تھا پھر آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا کہ جہاں بھی لا حیوان صادق آئے گا وہاں لا انسان ہی صادق آئے گا انسان کبھی بھی صادق نہیں آ سکتا دلیل سمجھ میں آگئی بھئی یہ تھا پہلا دعویٰ وہ ثابت ہو گیا کیا کہ ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان بھی ہے اب دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ بعض لا انسان وہ کیا ہیں لا حیوان بعض لا انسان لا انسان عام ہے نا اور لا حیوان کیا ہے اخص عینین میں آجاؤ ذرا بعض حیوان انسان نہیں ہیں بعض حیوان تو یہاں بھی اسی طرح ہے حیوان کون ہے عام اور انسان کیا ہے بعض حیوان انسان نہیں ہیں تو موضوع کون عام محمول کون اخص تو نقیزین میں آجاؤ نقیزین میں عام کون لا انسان اور اخص کون لا حیوان تو اسی طرح کہہ دو بعض لا انسان ولا حیوان نہیں ہیں آپ کو ہمارا یہ دعویٰ ماننا پڑے گا کہ بعض لا انسان وہ لا حیوان نہیں ہیں اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے تو پھر تو پھر خرابی لازم آئے گی دیکھو کس طرح دعویٰ میرا کیا بعض لا انسان لا حیوان نہیں ہے لا حیوان نہیں ہے دعویٰ یہ ہے توجہ ہے کیا پھر دہرہو بعض لا انسان لا حیوان نہیں ہے ابھی ایک دعویٰ ہم نے ثابت کر دیا کیا ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان ہے اب دوسرا دعویٰ کیا کہ بعض لا انسان لا حیوان نہیں ہے اگر بعض لا انسان لا حیوان نہیں ہیں آپ اس دعویٰ کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لا انسان وہ کیا ہے لا حیوان ہے یہی کہیں گے نا میں نے کیا کہا بعض لا انسان لا حیوان نہیں ہے اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لا انسان کیا ہے لا حیوان ہے دو ہی باتیں ہیں نا میرا دعویٰ کیا ہر لا انسان لا حیوان نہیں ہے اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے لا حیوان ہے ہر لا انسان لا حیوان ہے یہی کہیں گے نا جب ہر لا انسان کیا ہے جب ہر لا انسان کیا ہے لا حیوان ہے تو دوسری طرف ابھی ثابت کیا تھا ہر لا حیوان کیا تھا لا انسان تھا تو یہ جب ہر لا حیوان لا انسان ہے اور ہر لا انسان کیا ہے لا حیوان ہے پھر تو ان میں تصاوی آگئی ان میں کیا آگئی تصاوی آگئی اور جن دو کلیوں میں تصاوی کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوتی ہے تصاوی کی نسبت تو لا حیوان اور لا انسان ان کی نقیزیں کیا لا حیوان کی نقیز کیا اور لا انسان کی نقیز کیا تو معلوم ہوا کہ جب لا حیوان اور لا انسان میں تصاوی ہے تو انسان اور حیوان میں بھی کیا ہوگی تصاوی ہوگی یعنی عینین میں بھی کیا ہوگی تصاوی ہوگی اس کا مطلب ہے آپ نے کلیاں ہی غلط فرض کی آپ نے تو ایسی دو کلیاں فرض کر رہی جن میں تصاوی کی نسبت ہے میں نے تو کیا کہا تھا کیسی دو کلیاں فرض کرو جن میں کون سے نسبت ہو عموم و خصوص میں انواجہ تو دیکھا یا تو آپ سے فرض کرنے میں غلطی ہوئی ہے یا آپ کو میرا دعویٰ ماننا پڑے گا کہ ہر لا انسان لا حیوانا نہیں ہے دلیل سمجھ میں آگئی اچھی طرح آپ دیکھئے آگے بھئی قولہو و ایلا فمی وجہن ای و ایلم یتصادقا کلیم من جانب اینی او من جانب واحد اوپر مطن میں آیا تھا و ایلا فمی وجہن اس کی شرع کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اللہ ہے یہ حرف استثناء نہیں ہے یہ دو حروف ہیں دراصل ان اور لا اور نون نے ساکین آیا لام سے پہلے تو یرمیلونہ والا قائدہ لگا اور نون کو بھی لام کر کے لام میں کیا کر دیا ادغان یرمیلونہ یا را میم لام و نون ان سے پہلے اگر نون نے ساکین آئے تو اس کو بھی ازنی کی جن سے بدل کر ان میں کیا کرتے ہیں ادغان تو ان لا نون ساکین کے بعد کیا آیا لام اور لام کس میں سے ہے یرمیلونہ دیکھو اس میں لام آ رہا ہے لہذا اس نون کو بھی لام کر کے لام میں کیا کیا ادغان تو کیا بن گیا اللہ تو یہ حرف استثناء نہیں ہے یہ ان اور لا سے مرکب ہے اور دراصل عبارت یوں ہے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكُ اور اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا نہ ہو فَمِنْ وَجْهِنْ تو پھر کونسی نسبت ہے عموم و خصوص میں وجہ کی نسبت ہے بھئی کیسا نہ ہو اگر ایسا نہ ہو کس چیز کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی پیچھے ذکر آیا نہیں تھا کہ اگر دونوں کلیاں جو ہیں پورے طور پر صادق آئیں دونوں جانب سے یا ایک جانب سے اگر دونوں جانب سے ہو تو تصاوی اگر ایک جانب سے ہو تو عموم و خصوص مطلق تو اگر ایسا نہ ہو یعنی کسی ایک طرف سے بھی کلی طور پر صادق نہ آئیں اگر ایک طرف سے بھی کلی صادق آئیں گی تو دوسری طرف سے بھی احتمال ہے کلی صادق آئے یا صادق اگر دوسری طرف سے کلی صادق نہ آئیں تو عموم و خصوص مطلق اور اگر دوسری طرف سے کلی صادقائی تو وہ تصاوی ہے تو اگر ایسا نہ ہو یعنی تصادق کلی نہیں ہے تو یعنی کچھ صادق آتی ہیں اور کچھ صادق تو پھر وہ عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے بات سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو کیا معنی اگر ایسا نہ ہو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَتَصَادَقَ کُلِّيًا اگر پورے طور پر وہ دو کلیاں صادق نہ آئیں من جانبین دونوں جانب سے اور من جانبین واحدین یا ایک جانب سے تو پھر ان میں کونسی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے قَوْلُهُ تَبَائِنُ جُزْئِيُن اوپر مطن میں کیا آیا کہ وَبَيْنَ نَقِيزَيْهِمَا تَبَائِنُ جُزْئِيُن عموم و خصوص من وجہ کی نسبت جند و کلیوں میں ہو ان کی نقیزوں میں کیا ہے تبایونِ جُزئی اب اس کی شرح کرنے لگے ہیں کہتے ہیں تبایونِ جُزئِيُو دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا صادق آنا دونوں کلیوں میں سے کا صادق آنا بدونِ آخری بغیر دوسری کلی کے یعنی پہلی صادق آ رہی ہے کسی جگہ پر اور دوسری نہیں اور کہیں دوسری صادق آ رہی ہے اور پہلی نہیں یہ معنی ہے کہ دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا صادق آنا دوسری کے بغیر فیل جملتی مجموعی اعتبار سے فیل جملہ مجموعی اعتبار سے یعنی مجموعی اعتبار سے کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہلی کلی صادق آتی ہے اور دوسری نہیں اور کہیں دوسری صادق آتی ہے اور پہلی نہیں صادق آتی تو مجموعی اعتبار سے ایسی جگہ ہو تو اس کو تبایون جوزی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یوں کہ آسان لفظوں میں ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں یعنی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ پہلی کلی صادق آتی ہے اور دوسری صادق نہیں اور بعض جگہیں ایسی ہیں کہ دوسری کلی صادق آتی ہے اور پہلی صادق نہیں ہے تو یہ تفارق جدہ ہو گئی یا نہیں تبایون آ گیا یا نہیں لیکن تبایون جوزی ہے تبایون جوزی ہے اور میں آپ کو بتلا چکا ہوں تبایون جوزی کتنے صورت میں آئے گا دو صورتوں میں کون کون سی عموم و خصوص من وجہ اور ایک تبایون کلی تبایون کلی دیکھو یہ دو افراد ہیں دو افراد ہیں دو افراد ہیں کس طرح تبایون جوزی کسے کہتے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے کچھ جگہیں ایسی ہوں جہاں ایک کلی صادق ہے دوسری صادق کچھ جگہیں ایسی ہوں جہاں دوسری صادق ہے اور پہلی صادق نہ آئے تو کچھ جگہ میں جب پہلی صادق آ رہی ہے اور دوسری صادق تو مثلا پہلی کلی فرض کرو اس کلی کے دس افراد ہیں کتنے ہیں فرض کر لو پہلی کلی کے بھی دس افراد اور دوسری کے بھی دس افراد اب فرض کرو پہلی کلی جو ہے دس افراد میں سے پانچ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہلی کلی تو صادق آتی ہے دوسری کلی صادق توجہ ہے پہلی کلی کے کتنے افراد پانچ جگہیں ایسی ہیں جہاں ان دس میں سے بانچ افراد ایسے ہیں جہاں صرف پہلی کلی صادق آ رہی ہے دوسری کلی صادق تو باقی پانچ افراد بچ گئے یا نہیں اس کے ان پانچ میں پھر دونوں احتمال ان پانچ میں دونوں جمع ہوتی ہیں یا دونوں جمع پہلے پانچ میں تو دونوں جمع نہیں ہو رہی ہیں جب پہلے پانچ میں جمع نہیں ہو رہی ہیں تو کیا ہے تبایع انہیں جوزی ہے باقی افراد ہیں ان میں بھی وہ اکٹھی ہوتی ہیں یہ اکٹھی اگر ان میں بھی اکٹھی نہیں ہوتی پہلے پانچ میں بھی اکٹھی نہیں اگلے پانچ میں بھی اکٹھی نہیں معلوم ہوئے ان میں کونسی نسبت ہے تبایون کلی ہے کیا ہے پہلے پانچ میں جب میں نے کہا کہ بعض جگہ پہلی کلی صادق آ رہی ہے اور دوسری کلی صادق نہیں میں نے بعض کی بات کی باقیوں کی بات کی ہی نہیں ان میں دونوں احتمال ہو سکتا ہے وہ جمع ہوں ہو سکتا ہے جمع میں نے صرف اتنا کہا پانچ جگہ جمع نہیں ہوتی تو باقی پانچ ان میں بھی جمع ہوتی ہے یا نہیں اس میں دونوں احتمال ہو سکتا ہے اس میں بھی جمع ہوں ہو سکتا ہے اس میں جمع اگر ان پانچ میں بھی جمع نہیں ہوتی دونوں کلیاں اور اس میں دونوں احتمال تو اگر وہاں پہلا احتمال لے لیں وہاں بھی جمع نہیں ہوتی ان پانچ میں بھی جمع نہیں اگلے پانچ میں بھی تو اس کے تو کل تھے ہی دس افرات تو کہیں بھی جمع نہیں ہو رہی تو معلوم ہوا دونوں میں کون سے نسبت ہے دراصل تو تباہ انہیں کلی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے اور اگر پہلے پانچ میں تو جمع نہیں ہو رہی اگلے پانچ میں کیا ہے جمع ہو رہی ہے تو معلوم ہوا ان میں عموم و خصوص من وجہ ہے تو تباہ انہیں جوزی کیسے کہتے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے بعض جگہیں ایسی ہوں جہاں ایک کلی تو صادق ہے دوسری صادق جب ایک صادق آ رہی ہے دوسری نہیں آ رہی تو اس ایک کے باقی افراد میں دونوں احتمال وہاں بھی دوسری کلی صادق آئے گی اگر ان میں بھی دوسری کلی صادق نہیں آتی تو معلوم ہو ان میں کیا ہے تباہ انہیں کلی ہے اگر ان میں دوسری کلی صادق آتی ہے تو پھر ان میں عموم و خصوص میں نا وجہ ہے صورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہو تباہ انہیں جوزی کی کتنی صورتیں ہیں دو یا تو کیا ہوگا تباہ انہیں جوزی کی دو صورتیں یا تو ان میں کیا ہوگا تباہ انہیں کلی یا ان میں کیا ہوگا عموم و خصوص میں نا وجہ ہوگا تو تباہ انہیں جوزی کی یہی دو صورتیں ہیں تباہ انہیں جوزی میں کیا بیان ہوتا ہے کچھ جگہوں میں یہ الگ ہو جاتی ہیں کچھ جگہ میں جب کچھ میں alugh ہو جاتی ہیں تو عموم خصوص من وجہ میں بھی کچھ جگہ میں دونوں کلیاں alugh ہوتی ہیں یا نہیں جیسے حیوان اور ابیض بس حیوان و ابیض نہیں اور بس ابیض حیوان نہیں تو کچھ جگہ میں alugh ہو گئی یا نہیں ایک کلی ہے دوسری نہیں دوسری ہے اور پہلی نہیں اور تباہین انہیں کلی میں بھی ایسا ہوتا ہے مثل انسان اور پتھر کوئی انسان پتھر نہیں جب کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے تو بعض انسان پتھر نہیں یہ کہنا بھی صحیح ہے یا نہیں جب کل میں جمع نہیں ہو رہی تو بعض میں بھی جمع نہیں ہو رہی تو لہٰذا یہاں بھی تبایون جوزی اور عموم و خصوص من وجہ میں بھی تبایونے تو تبایون جوزی کے کتنی صورتیں ہیں دو صورتیں یا تو تبایون کلی کے اندر تبایون جوزی ہوتا ہے یا عموم و خصوص من وجہ کے اندر تبایون جوزی ہوتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں اب دیکھئے بھئی صرف ترجمہ ہے کہتے ہیں اتبائیون الجزئیہ وصدق کل من الکل یعنی بدون الاخری وہ صادقانہ ہے دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا بغیر دوسری کے فیل جملتی مجموعی اعتبار سے تو مجموعی اعتبار سے بعض جگہ تو دونوں کیا ہیں الگ ہیں ایک صادقاری ہے دوسری نہیں دوسری صادقاری ہے پہلی نہیں اب باقی کے اندر تو کہتے ہیں فین صدقہ ایزن معن اگر اکٹھی صادق بھی آتی ہیں بعض جگہ تو کیا ہے تبائیون جزئی باقیوں میں اگر اکٹھی صادق آتی ہیں یہ معنی ہے فین صدقہ ایزن معن اگر اکٹھی بھی صادق آتی ہیں کچھ میں تو کیا بتایا تبائیون جزئی کچھ میں تو صادق نہیں آتی اگر باقیوں میں اکٹھی صادق آتی ہیں باقی افراد میں تو قان بینہما عموم tegen وج ہیں تو ان میں کہوں سے نسبت عموم webs کچھ میں تو جمع نہیں ہوتی لیکن کچھ میں جمع ہوتی ہیں تو معلوم ہوا یہ کون سے نسبت ہے عموم خصوص میں وجہ میں کچھ جگہ الگ ہوتی ہیں تو کچھ جگہ اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں اور اگر کہیں پر بھی اکٹھی نہ ہوں کچھ میں بھی اکٹھی نہیں اور باقی میں بھی اکٹھی نہیں تو پھر وہ کیا ہے تبایع نے کلی ہے یہی تو بیان کر رہے تو کہتے ہیں دوبارہ سنو تباہین جزی جو ہے وہ دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا صادق آنا ہے بغیر دوسری کے مجموعے اعتبار سے یعنی کہیں نہ کہیں فَإِن صَدَقَ أَيْزًا مَعَن اگر وہ اکٹھی صادق آئیں بھی یعنی کہیں پر جمع بھی ہوتی ہیں کہیں جدا ہیں اور کہیں پر جمع بھی ہوتی ہیں تو قَانَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِّن وَجْحٍ تو ان میں عموم مِّن وَجْحَ کی نسبت ہے وَإِلَّمْ يَسْتُقَامَ عَنْ أَصْلًا اور اگر وہ دونوں اکٹھی صادق آتی ہی نہیں اصلا قطعی طور پر یقینی طور پر کبھی بھی اکٹھی کچھ میں الگ ہیں اور باقی کچھ میں بھی اکٹھی نہیں ہوتی تو قَانَ بَيْنَهُمَا تَبَائِنُنْ كُلِّيُنْ تو ان میں پھر تبایونِ کُلِّي ہے فَتَّبَائِنُ الْجُزْئِيُ تو يَتَحَقَّقُ فِي زِمْنِ الْعُمُومِ مِنْ وَجْحِنْ وَفِي زِمْنِ تَبَائِنِ الْكُلِّيِّ اَئِذًا تو تبایونِ جُزْئِي یہ پایا جاتا ہے عموم من وجہ کے زمن میں بھی یعنی اس کے اندر بھی وَفِي زِمْنِ تَبَائِنِ الْكُلِّيِّ اَئِذًا اور تبایونِ کُلِّي کے زمن میں بھی یعنی اس کے اندر بھی تبایونِ کُلِّي میں تبایون جزی بھی ہوتا ہے اور عموم وجہ میں بھی تبایون جزی ہوتا ہے پھر وہ دو چیزیں جن کے درمیان عموم من وجہ کے نسبت ہو وہ دو چیزیں جن کے درمیان کون سے نسبت ہو عموم و خصوص من وجہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ زینی دو لام ہیں دو لام اللہ زینی میں یہ اللہ زینہ نہیں ہے اللہ زینی ہے اللہ زینہ اور اللہ زینی میں یہی فرق کیا لکھنے میں بہت ویسے تو اللہ زینہ اور اللہ زینی اللہ زینہ جمع اور اللہ زینی تصنیہ تو ان میں فرق اس لام کے لئے ہوتا ہے تصنیہ اللہ زینی میں دو لام لکھتے ہیں اور اللہ زینہ میں ایک لام لکھتے ہیں تو یہ دو لام بتلا رہے ہیں کہ یہ تصنیہ ہے اس میں موصول بھئی پھر وہ دو کلیاں جن میں عموم من وجہ ہو قد یکون بین نقیزہیم العموم من وجہ ایزن بھئی انہوں نے آپ کو اوپر ذابطہ بتا دیا اتنا تو آپ کو بتا دیا تباین جزی کتنی صورتوں میں پایا جاتا ہے دو صورتوں میں یا تو عموم خصوص میں وجہ میں یا تباین کلی میں تو اوپر انہوں نے کیا کہا مطن میں کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور تباین جزی کی تو کتنی صورتیں ہیں دو تو معلوم ہوا ان کی نقیزوں میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ تو ان کی نقیزوں میں کیا ہوتا ہے تباین جزی اور تباین جزی کی کتنی صورتیں ہیں تو تبایون جوزی کو ذرا اٹھاؤ اور وہ دو چیزیں رکھ دو اب جملہ یوں بن گیا وہ دو کلیاں جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں عموم و خصوص من وجہ بھی ہو سکتا ہے اور تبایونیں کلی بھی ہو سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ دو چیزیں جن کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہو قد یکون بین نقیزہیم العموم من وجہ ایزا تو کبھی ان کی نقیزوں میں بھی عموم من وجہ کی نسبت ہوتی ہے کل حیوان والابیز جیسے حیوان اور ابیز فَإِنَّ بَيْنَ نَقِيزَيْهِمَا اس لیے کہ ان دونوں کی جو نقیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہتے ہیں وہ ہم اللہ حیوان واللہ عبیز واللہ حیوان اور لا عبیز ایزا ان کے درمیان بھی عموم و وجہ کون سے نسبت ہے عموم من وجہ کی کون کون لا حیوان اور لا لب حیوان اور عبیز میں کون سے نسبت تھی عموم و خصوص من وجہ اور ان کی نقیزوں میں بھی دیکھو عموم و خصوص من وجہ آ گیا لا حیوان اور لا عبیز حیوان کی نقیز کیا نکالی لا حیوان اور عبیز کیا نکالی لا عبیز ان میں بھی عموم و خصوص من وجہ ہے یعنی کہیں جمع ہوں گی کہیں صرف پہلی سادھی کہے گی اور کہیں صرف دوسری مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو لا حیوان بھی ہو اور لا عبیض بھی ہو حیوان نہ ہو لا حیوان ہو اور سفید نہ ہو لا عبیض ہو کالا پتھر یہ حیوان ہے یا لا حیوان لا حیوان ہے اور عبیض ہے یا لا عبیض لا عبیض ہے دیکھا تو یہ جمع ہو گئی یا نہیں یہ لا حیوان بھی ہے اور لا عبیض بھی ہے اب مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو لا حیوان تو ہو لا عبیض نہ ہو بلکہ عبیض ہو لا حیوان ہو اور لا عبیض نہ ہو جیسے سفید کپڑا یہ کیا ہے لا حیوان ہے لیکن لا عبیض نہیں ہے اب مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو لا عبیض تو ہو لیکن لا حیوان نہ ہو بلکہ حیوان جیسے کالی بھینس یہ کیا ہے لاعبیز ہے اور لاحیوان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے دیکھا ایت معلوم ہوا جیسے حیوان اور ابیز میں عموم و خصوص من وجہ ہے ان کی نقیز لاحیوان اور لاعبیز میں بھی کیا ہے عموم و خصوص من وجہ ہے صورت سمجھ میں آگئی تو ان جو نوکی جو نقیزیں ہیں وہوں اللہ حیوان واللاعبیز جو لاحیوان اور لاعبیز ہیں ان میں بھی عموم من وجہ ہے وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ نَقِيزَهِمَا تَبَاعِنُنْ كُلِّيُن اور کبھی ان کی نقیزوں میں تبایونِ کلی ہوتا ہے بھئی اب ایسی دو کلیاں لاؤ جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو اب یہ کیا مثال کی دو کلیاں تھی ان میں کونسی نسبت تھی عموم و خصوص من وجہ تو ان کی نقیزوں میں بھی کیا تھی عموم و خصوص من وجہ اب ہم دوسری مثال پیش کریں گے دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی لیکن ان کی نقیزوں میں تبایونِ کلی ہوگا کیا ہوگا تبایونِ کلی ہوگا دیکھئے بھئی وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ نَقِيزَهِمَا تَبَاعِنُنْ كُلِّيُن اور کبھی ان دونوں کی نقیزوں میں تبایونِ کلی ہوگا قَالْحَيوَانِ وَاللَّا اِنسَانِ جیسے حیوان اور لا انسان بھئی حیوان اور لا انسان ان میں عموم و خصوص من وجہ ہے کیا ہے عموم و خصوص من وجہ کس میں حیوان اور لا انسان یعنی کہیں جمع ہوں گی کہیں الگ ہو جائیں گی مجھے اب کوئی مثال بتاؤ جو حیوان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو حیوان ہو اور لا انسان ہو گئے گئے ہے گھوڑا ہے یہ کیا ہے حیوان تو ہے لیکن لا انسان ہے آپ کو ایسی صورت بتاؤ جو حیوان ہو اور لا انسان نہ ہو بلکہ انسان ہو جیسے زید, آمر, بکر آپ کو ایسی صورت بتاؤ جو لا انسان ہو لیکن حیوان نہ ہو حیوان نہ ہو لا انسان ہو جیسے پتھر یہ کیا ہے لا انسان ہے اور حیوان نہیں ہے بلکہ کیا ہے لا حیوان معلوم ہوا حیوان اور لا انسان میں کون سے نسبت ہے عموم و خصوص میں وجہ کہیں جمع ہوتی ہیں اور کہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں اب ان کی نقیزیں لاؤ حیوان کی نقیز کیا لا حیوان لا انسان کی نقیز کیا انسان تو لا حیوان اور انسان ان میں تباینِ کلی ہے عینین میں کیا تھا عموم و خصوص میں وجہ اور نقیزین میں کیا ہے تبایونِ کلی لاحیوان اور انسان لاحیوان اور انسان یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے مجھے دنیا کی کوئی ایسی چیز بتاؤ جو انسان بھی ہو اور لاحیوان بھی ہو انسان ہو تو وہ تو کبھی بھی لاحیوان نہیں ہوگا وہ تو کیا ہوگا حیوان معلوم ہوا یہ کبھی بھی کٹھی نہیں ہوتی دیکھا آپ نے دیکھ لیا غور کر لیا کہ جن دو کلیوں میں کون سے نسبت ہو عموم و خصوص میں وجہ تو کبھی ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص میں وجہ ہوتا ہے اور کبھی ان کی نقیزوں میں تبایونِ کلی ہوتا ہے دیکھئے اب کتاب پر تو کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ نَقِيزَهِمَا تبایونِ کلیون اور کبھی ان دونوں کی نقیزوں میں تبایونِ کلی ہوتا ہے قَلْ حَيْوَانِ وَاللَّا انسانِ جیسے حیوان اور لا انسان فَإِنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومَ مِّوَجْهِن اس لیے کہ ان کے درمیان ان میں کیا ہے عموم من وجہ ہے وَبَيْنَ نَقِيزَهِمَا اور ان دونوں کی نقیزوں میں وہ کیا ہے کہتے ہیں وَهُمَ اللَّا حَيْوَانُ وَالْإِنسَانِ وہ لا حیوان اور انسان ہیں ان کی نقیزوں میں مباینت کلیت وہ کیا ہے مباینتِ کلی ہے یعنی تبایونِ کلی ہے فَلِهَادَ قَالُوا اس لیے مولماء منطق فرماتے ہیں کہ اِنَّ بَيْنَ نَقِيزَيِ الْأَعَمِّ وَالْأَخَسِّ مِّنْ وَجْهِن یعنی اعم و اخص من وجہ کی نقیزوں میں تبایونً جزئیًا کیا ہوتا ہے تبایونِ جزئی ہوتا ہے لَلْعُمُومِ مِّنْ وَجْهِن فَقَدْ صرف عموم من وجہ بھی نہیں ہوتا وَلَتْتَبَایونِ الْكُلِّيُ فَقَدْ اور صرف تبایونِ کُلِّ بھی نہیں ہوتا دونوں آ سکتے ہیں جب دونوں آ سکتے ہیں تو اس کیلئے ایک ہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے تبایونِ جزئی ہوتا ہے جن دو کلیوں میں کیا ہو عموم و خصوص من وجہ کے نسبت ہو ان کی نقیزوں میں کبھی عموم و خصوص من وجہ اور کبھی تبایونِ کُلِّ تو اس کو ایک ہی لفظ سے تعبیر کر دیا کہ وہ کیا ہوگا تبایونِ جزئی کیونکہ تباہین جوزین دونوں میں پایا جاتا ہے اوپر مطن میں کیا آیا تھا پیچھے عبارت دیکھو کہ اگر ایسا نہ ہو یعنی تصادق کلی کسی بھی طرف سے نہ ہو تو پھر نسبت کونسی ہوگی عموم من وجہ کی اور جن دو کلیوں میں عموم من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں کیا ہوتا ہے تباہین جوزی ہوتا ہے کل متباہینین جیسے کس میں ہوتا ہے متباہینین میں جیسے کہ متباہینین ہیں جیسے کیا ہیں یعنی ان کی نقیزوں میں بھی تباہین جوزی ہوتا ہے عبارت پر نظر ہے جب آپ مطن کی عبارت دیکھو وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو کیا معنی یعنی تصادق کلی نا ہو تو فَمِمْ وَجْحِن تو پھر دو کلیوں میں کون سے نسبت ہوگی مِنْ وَجْحِن اگر تصادق کلی ہو اگر دونوں جانب سے تصادق کلی ہو تو وہ اگر دونوں جانب سے تصادق کلی ہو تو وہ تصاوی کی نسبت ہے اور اگر ایک طرف سے تصادق کلی ہو تو وہ عموم و خصوص مطلق ہے تو تصاوی میں بھی تصادق کلی عموم و خصوص مطلق میں بھی تصادق کلی ایک طرف سے ایک کلی دوسری کے ہر فرد پر صادق آتی ہے اگر دوسری طرف سے بھی اسی طرح ہو تو پھر یہ تصاوی اگر دوسری طرف سے ایسا نہ ہو تو یہ عموم و خصوص مطلق تو برحال چاہے تصاوی ہو چاہے عموم و خصوص مطلق ہو دونوں میں کیا ہوتا ہے تصادقِ کلی اگر تصادقِ کلی نہ ہو تصادقِ جوزی ہو پھر کیا ہوگا پھر کہتے ہیں عموم من وجہ کی نسبت کس کی ایک تو ہے نا تبایونِ کلی کیا ہے تبایونِ کلی میں تو بالکل تصادق ہوتا ہی نہیں دونوں جمع ہوتی ہی نہیں تو وہ تو ہوئی تبایون کی نسبت اگر جمع ہوتی ہیں پھر دو صورتیں یا تصادقِ کلی ہوگا یا تصادقِ کلی نہیں ہوگا اگر تصادقِ کلی نہیں ہے تو وہ عموم من وجہ ہے اور اگر تصادقِ کلی ہے پھر وہ دونوں طرف سے ہے یا ایک طرف سے اگر دونوں طرف سے ہے تو وہ تصاوی اگر ایک طرف سے ہے تو عموم و خصوص مطلق بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوں عموم من وجہ کے اندر تصادقِ کلی کسی طرف سے بھی نہیں ہوگا پہلی کلی کی طرف سے بھی نہیں اور دوسری طرف سے بھی اور پھر جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو مطن میں کیا ہے وَبَيْنَ نَقِيزَيْهِمَا تَبَائِنُن جُزْئِيُن ان دونوں کی نقیزوں میں کیا ہوگا جن دو کلیوں میں کیا ہو عموم و خصوص من وجہ ان کی نقیزوں میں کیا ہوگا تَبَائِنِ جُزِي کَلْ مُتَبَائِنَيْنَيْن جیسے کہ کیا ہیں مُتَبَائِنَيْن ہیں یعنی جیسے مُتَبَائِنَيْن کی نقیزوں میں تبایئنِ جُزِي ہوتا ہے ہم بات سمجھ میں آگئی عموم و خصوص من وجہ والی دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ والی دو کلیوں کی نقیزوں میں کیا ہوتا ہے توجہ ادھر سنو عموم و خصوص من وجہ والی دو کلیوں میں کی نقیزوں میں تبایون جوزی ہوتا ہے جن دو کلیوں میں کونسی نسبت ہو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تبایون جوزی ہوتا ہے جیسے کہ متباینین ہیں یعنی جن دو کلیوں میں تبایون کی نسبت ہے جیسے ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوتا ہے تبایون جوزی ہوتا ہے عبارت سمجھ میں آگئی تو متباینین کو تشبیح دے رہے ہیں کس کے ساتھ عموم و خصوص من وجہ کے ساتھ یعنی عام و اخص من وجہ کے ساتھ یہ بھی انہی کی طرح ہیں متباینین بھی عموم من وجہ کی طرح ہیں ان دو کلیوں کی طرح ہیں کس اعتباس سے ان کی طرح ہیں جیسے ان کی نقیزوں میں تباین جوزی تھا یہاں بھی ایسا ہے ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگا یعنی متباینین کی نقیزوں میں بھی تباین جوزی ہوگا عبارت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے شرعہ میں قولہو کل متباینین مصنف کا قول کل متباینین ایکما انہ بین نقیزی الاعمی والاخص من وجہ مباینتا جوزیتا یعنی جیسے اعم و اخص من وجہ کی نقیزوں میں مباینت جوزی ہوتی ہے یعنی تباینین جوزی ہوتا ہے کہ ذالک بین نقیزی المتباینین تباین جوزی اسی طرح متباینین کی نقیزوں میں بھی تباین جوزی ہوتا ہے فَإِنَّهُ لَمَّا صَدَقَ كُلٌّ مِنَ الْعَيْنَيْنِ مَعَا نَقِيزِ الْعَيْنِ صَدَقَ كُلٌّ مِّنَ النَّقِيزَيْنِ مَعَا عَيْنِ الْآخَرِ فَصَدَقَ كُلٌّ مِّنَ النَّقِيزَيْنِ بِدُونِ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَتِ وَهُوَ تباین الجوزی اور وہ کیا ہے تباین جوزی یہ عبارت سمجھ لو بھئے فَإِنَّهُ لَمَّا صَدَقَ جب صادق آگئیں کُلٌّ مِّنَ الْعَيْنَيْنِ عَيْنَيْن میں دونوں میں سے ہر ایک معَا نَقِيزِ الْآخَرِ کس کے ساتھ دوسرے کی نقیز کے ساتھ تو صَدَقَ كُلٌّ مِّنَ النَّقِيزَيْنِ معَا عَيْنِ الْآخَرِ تو دونوں نقیزین میں سے ہر ایک صادقائی کی دوسرے کی عین کے ساتھ تو صادقائی کُلُّ مِّنَ النَّقِيزَيْنِ نقیزین میں سے ہر ایک بدون الْآخَرِ بغیر دوسری کے فیل جملتی مجموعی اعتبار سے وہ ہوا تباین الجوزی اور وہ کیا ہے تباین الجوزی ہے بھئے عبارت سمجھ میں آرہی ہے بڑی مشکل عبارت لائے ہیں بھئے بھئی جیسے دیکھو تباین جوزی کسے کہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہلی صادق آئے اور دوسری صادق نہ آئے مجموعی اعتبار سے کہیں بھی یہ کیا ہے تباین جوزی اور یہ دو ہی جگہ پایا جاتا ہے یا مومن وجہ کے اندر پایا جاتا ہے یا پھر تباین کُلی میں تباین کُلی میں آپ کہہ رہے ہیں جیسے متباینین جو ہیں ان کی نقیزوں میں بھی کونسی نسبت ہوتی ہے تباینے آپ دو کُلیاں فرض کریں ان دو میں کیا ہو تباینے کُلی ہو آپ پھر ان کی نقیز نکالیں آپ مختلف اس طرح کی کُلیاں لائتے جائیں جن میں ہمیشہ کیا ہو تباینے کُلی ہو کیا ہو آپ جب بھی ان کی نقیزیں نکالیں گے تو کبھی دیکھیں گے ان کی نقیزوں میں عموم من وجہ ہے اور کبھی ان میں بھی تباینے کُلی ہے کبھی ان میں نقیزوں میں کیا ہے عموم من وجہ ہے اور کبھی تباینے کُلی ہے اور یہ دونوں کو اکٹھا کیا کہتے ہیں عموم من وجہ اور تباینے کُلی کو تباینے جوزی معلوم ہوا متباینین کی نقیزوں میں کیا ہوتا ہے تباینے جوزی ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے یہی بات بیان کر رہے ہیں دیکھئے مثلا انسان اور حجر انسان اور جو انسان ہے وہ حجر نہیں اور جو حجر ہے وہ توجہ ہے اچھا انسان کی نقیز کیا لا انسان حجر یعنی پتھر کی نقیز کیا لا حجر اب دیکھو جو بھی انسان ہے وہ پتھر نہیں اور جو پتھر ہے وہ انسان نہیں اب دیکھو زید ہے مثلا زید انسان ہے انسان اور یہ حجر ہے حجر نہیں جب حجر نہیں تو لا حجر ہے پہلی عین کیا انسان دوسری عین کیا حجر اور ایک فرد آ گیا جو ایک کا تو عین ہے دوسرے کا عین ایک عین تو اس پر صادق آتی ہے دوسری عین صادق یعنی انسان صادق آ رہا ہے مثلا زید پر اور دوسری عین یعنی حجر صادق جب دوسرا عین صادق نہیں آ رہا تو پھر اس کی نقیز صادق آئے گی تو اس پر کیا صادق آیا لا حجر کیا صادق آیا لا حجر اور اسی طرح کوئی پتھر لے لو اب وہ پتھر کیا ہے وہ حجر تو ہے لیکن انسان ہے نہیں تو انسان نہیں تو پھر انسان کی نقیز ہوگا یقینا کیا ہوگا لا انسان کیونکہ ارتفاع نقیزیں تو نہیں ہو سکتا انسان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا ہوگا انسان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا لا انسان ہوگا تو ایک کی عین کس کے ساتھ جمع ہو رہی ہے دوسرے کی نقیز کے ساتھ انسان کے ساتھ کون جمع ہو رہا ہے لا حجر اور حجر کے ساتھ کون جمع ہو رہا ہے لا انسان تو ایک کی عین آ رہی ہے اور دوسرے کی نقیز آ رہی ہے توجہ ہے جب ایک کی عین کے ساتھ دوسرے کی نقیز آ رہی ہے توجہ ہے زید کیا ہے انسان اور حجر ہے حجر نہیں تو کیا ہے لا حجر ہے تو ایک کی عین کے ساتھ کون جمع ہو گئی دوسرے کی نقیز جمع ہو گئی اب دوسری طرف ایک پتھر ہے وہ حجر ہے یا لا حجر حجر ہے اور انسان ہے یا لا انسان لا انسان تو ایک حجر ایک کی عین صادق آ گئی اور دوسرے کی انسان کی نقیز لا انسان صادق آ گئی تو ایک کی عین اور دوسرے کی نقیز جمع ہو گئی انسان اور حجر ان کی جہاں ایک کی عین صادق آتی ہے دوسرے کی نقی صادق آتی ہے اور جہاں دوسرے کی عین صادق آتی ہے وہاں پہلے کی نقی صادق آتی ہے سورہ سمجھ میں آگئے توجہ ہے کیا دو کلی ہیں جن میں کیا ہے تبایونیں کلی ہیں کیا ہے یعنی کبھی بھی جمع نہیں جو انسان ہے وہ حجر نہیں جو حجر ہے وہ انسان جب ایک کی عین دوسرے کی عین کے ساتھ صادق نہیں آتی تو ظاہر سی بات ہے پھر دوسرے کی نقیص کے ساتھ جمع ہو رہی ہے نقیص کے ساتھ جمع ہو رہی ہے تو گویا زید میں کیا آیا انسان اور دوسری طرف سے لا حجر اور پتھر میں کیا آیا حجر اور دوسری طرف سے لا انسان تو انسان کی نقیص کیا لا انسان اب ان دونوں کی نقیزیں لاؤ انسان کی نقیص کیا لا انسان اور حجر کی نقیص کیا لا حجر اور ابھی مثالیں گدری جہاں لا حجر صادق آ رہا تھا وہاں انسان صادق آیا یا نہیں جی کافی پہ مثال لکھیں پھر بات سمجھ میں آئے گی دو کلیاں لکھیں جن میں تبایونِ کلی ہو دو عینین لکھیں پہلی کیا انسان انسان اور دوسرا لکھیں حجر دوسرا کیا لکھا حجر اچھا انسان کی نیچے اس کی نقیص لکھو لا انسان اور حجر کے نیچے بھی اس کی نقیص لکھو لا حجر لا حجر اب نیچے ایک جگہ لکھو زید اور دوسری طرف ایک مثال لکھو حجر کوئی پتھر بھئی ٹھیک ہے اب دیکھو ذرا غور کرو مجھے زید کے بارے میں بتاؤ یہ انسان ہے تو پہلی کلی عین صادق آ رہی ہے اور دوسری کلی زید کے گرد دائرہ بناو زید کے گرد دائرہ بنا دو زید کے گرد دائرہ بنا دو حجر کے گرد بھی دائرہ بنا دو دوسری طرف جو حجر اس کے قریب لکھا تھا بنا دیا جی اب یہ زید عینین لے کر آو پہلے عینین کونسی تھی انسان اور حجر زید پر انسان صادق آ رہا ہے جی تو لکھو ساتھ اس کے ساتھ دائرہ کے باہر لکھ دو انسان انسان جلدی لکھو بھئی اور پھر اس زید پر دوسری عین لاؤ حجر صادق آتا ہے جی جب حجر نہیں صادق آ رہا تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا صادق آئے گا لا حجر تو لا حجر لکھو اس کے ساتھ لا حجر لکھو اسی دائرہ کے ساتھ لکھ دو لا حجر لکھ دیا اچھا تو دیکھو ایک کی عین صادق آ رہی ہے اور دوسرے کی انسان کی عین صادق آ رہی ہے اور حجر کی نقیز یعنی لا حجر صادق آ رہی ہے توجہ ہے اچھا دوسری طرف حجر میں آؤ اس پر کیا صادق آ رہا ہے حجر صادق آ رہا ہے تو یہ پہلی کلی حجر اس کے ساتھ لکھو حجر عین حجر صادق آ رہا ہے حجر لکھ دو اس کے ساتھ باہر بھی لکھ دیا حجر اور انسان صادقہ رہا ہے یا لا انسان لا انسان لکھو اب آپ نے غور کیا جہاں پر ایک کی عین صادقہ رہی ہے مثلا زید میں ایک کی عین یعنی انسان صادقہ رہا ہے تو دوسرے کی نقیز یہ لا حجر صادقہ رہا ہے اور دوسری طرف حجر میں جہاں دوسرے کی عین صادقہ رہی ہے وہاں پہلے کی نقیز یعنی لا انسان صادقہ آ رہی ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو دیکھا آپ نے جہاں ایک کی عین صادقہ رہی ہے وہاں دوسرے کی نقیز اور جہاں دوسرے کی عین صادقہ رہی ہے وہاں پہلے کی نقیز اسی سے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ جہاں انسان ہے عینین پر پھر آ جاؤ عینین کیا ہیں انسان اور حجر انسان اور حجر تو کہیں بھی کٹھے نہیں ہوتے کہیں بھی کٹھے لیکن اب ان کی نقیزیں کیا ہیں لا انسان اور لا حجر نیچے اب آپ پھر اسی نقشے پہ دیکھیں جہاں لا انسان ہے وہاں دوسرے کی نقیز لا حجر نہیں صادقہ رہا بلکہ کیا صادقہ رہا ہے حجر صادقہ رہا ہے اور جہاں دوسرے کی نقیز یعنی لا حجر صادقہ رہا ہے وہاں پہلے کی عین یعنی انسان صادقہ رہا ہے دیکھا عینین میں تو تبایون کلی تھا نقیزین میں بھی دونوں الگ الگ آ رہے ہیں نیچے نقیز نکالی یعنی لا انسان آیا ہے یعنی کہیں پر یہ کیا ہے انسان کی نقیز اور کہیں پر لا حجر آیا ہے یا نہیں یہ کیا حجر کے نقیز تو دیکھو جہاں لا انسان ہے وہاں لا حجر نہیں ہے ایک کی نقیز کے ساتھ دوسرے کی نقیز نہیں ہے بلکہ کیا ہے عین اور دوسرے کی نقیز کے ساتھ پہلے کی عین ہے نقیز نہیں تو کچھ جگہ ایسی مل گئی یا نہیں جہاں ایک کی تو نقیز صادق آتی ہے لیکن دوسرے کی نقیز صادق نہیں آتی یہی تو تبایع نجزی ہے کہیں نہ کہیں پر ایک دوسرے سے الگ ہو جانا جب کوئی انسان حجر نہیں تو بعض انسان بھی حجر اسی طرح ان کی نقیزیں نقیز کیا تھی لا انسان اور لا حجر دیکھو کہیں پر لا حجر صادق آ رہا ہے لیکن لا انسان نہیں بلکہ کیا صادق آ رہا ہے اور کہیں لا انسان صادق آ رہا ہے اور وہاں لا حجر نہیں بلکہ معلومہ لا انسان اور لا حجر بھی ایک دوسرے سے الگ الگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں یا نہیں جہاں لا انسان ہے وہاں لا حجر نہیں ہے اور جہاں لا حجر ہے وہاں لا انسان تو کوئی نہ کوئی فیل جملہ ایسی جگہ مل گئی یا نہیں جہاں ایک کی نقیز تو صادق آ رہی ہے دوسرے کی نقیز صادق اور جہاں دوسرے کی نقیز ہے وہاں پہلے کی نقیز صادق تو یہی تو تباین جوزی ہے کہ مجموعی اعتبار سے کوئی جگہ ایسی ہو جہاں ایک صادق آئے دوسرے صادق نہ آئے سورت سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں آپ دیکھئے عبارت بھائی فَإِنَّهُ لَمَّا صَدَقَ كُلُّم مِّنَ الْعَيْنَئِنِ اس لیے کیونکہ جب صادق آئی دونوں میں سے ہر ایک کی عین دونوں میں سے ہر ایک کی عین صادق آ رہی ہے معا نقیز الاخر کس کے ساتھ دوسرے کی نقیز جیسے زید پر کیا صادق آ رہی ہے ایک کی عین اور دوسرے کی نقیز اور حجر پر بھی ایک کی عین اور دوسرے کی نقیز یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب دونوں عین ان میں سے صادق آتی ہیں ہر ایک ان میں سے دوسرے کی نقیز کے ساتھ تو ص自己상이han من النقیذین معا عین الآخر تو صادق آگئی دونوں نقیذین میں سے ہر ایک دوسرے کی عین کے ساتھ صادق آگئی فصدقا کل من النقیذین بدون الآخر فی الجملتی تو صادق آگئی دونوں نقیذین میں سے ہر ایک بدون الآخر بغیر دوسری نقیذ کے ایک لا انسان کے ساتھ لا حجر آیا نہیں اور اللہ حجر کے ساتھ لا انسان آیا تو ایک نقیز صادقہ دوسری نقیز کے بغیر اور دوسری نقیز صادقہ پہلی نقیز کے بغیر فیل جملتی مجموعی اعتباس سے کہیں نہ کہیں پر وَهُوَتْ تَبَائِنُ الْجُزْئِيُ اور یہی تبایونِ جُزی ہے یعنی بعض جگہ ساروں میں نہیں ہم نے ساروں کی بات یہ بھی نہیں کی بعض میں الگ الگ ہو گئے یا نہیں بس جب بعض میں الگ ہو گئے تو یہی تو تبایونِ جُزی ہے سُمَّ اِنَّهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ فِي زِمْنِ تَبَائِنِ الْقُلِّيِ پھر کبھی کبھا یہ تبایونِ جُزی پایا جاتا ہے يَتَحَقَّقُ پایا جاتا ہے فِي زِمْنِ تَبَائِنِ الْقُلِّيِ کس کے زمن میں کس کے اندر تبایونِ کلی کے اندر قَلْ مَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ جیسے موجود اور مَعْدُوم دو کلیاں ہیں بھئی ایک ہے موجود ایک ہے مادون ان میں تبایونِ کلی ہے موجود جس کا وجود ہو مادون جس کا وجود نہ ہو ان میں تبایونِ کلی ہے آپ نے ابھی کیا دو فرض کی تھی انسان اور حجر اب دوسری مثال لائے موجود اور مادون دو کلیاں ہیں اور ان میں تبایونِ کلی ہے کیا ہے تبایونِ کلی ہے جو موجود ہے وہ معدوم نہیں اور جو معدوم ہے وہ موجود نہیں تو دونوں میں کیا ہے تبایونِ کلی ان کی نقیزوں میں بھی تبایونِ کلی ہے پھر سنو موجود اور معدوم آپس میں متباینین ہیں کیا ہیں اور جو متباینین ہوتی ہیں ان کی نقیزوں میں تبایونِ کلی بھی ہو سکتا ہے اور عموم من وجہ بھی جن دو کلیوں میں کیا ہو تبایونِ کلی ان کی نقیزوں میں تبایونِ جوزی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا معنی تبایونِ جوزی یعنی کبھی تو عموم من وجہ ہوگا اور کبھی تبایونِ کلی ہوگا یہی بتا رہے ہیں آپ دونوں کی مثالیں دیں گے دو کلیاں لائیں گے جن میں تبایونِ کلی ہوگا اور ان کی نقیزیں نکالیں گے تو ان میں بھی تبایونِ کلی ہوگا پھر دو اور متبائی نین لائیں گے ان میں تبائیونے کلی ہوگا لیکن ان کی نقیزوں میں امومن وجہ ہوگا تو پہلی مثال کیا ذکر کی موجود اور معدوم ان میں کیا ہے تبائیونے کلی تو کہتے ہیں ان کی نقیزوں میں بھی تبائیونے کلی ہے کس طرح موجود کی نقیز کیا لا موجود اور معدوم کی نقیز کیا لا معدوم تو موجود تو دونوں نقیزیں کیا نکل آئیں لا موجود اور لا معدوم تو لا موجود کا کیا مطلب جو موجود نہیں وہ کیا ہے معدوم اور جو لا معدوم ہے وہ کیا ہے موجود ہے تو پھر وہی صورت بن گئی تو جب موجود اور معدوم جمع نہیں ہو سکتے تھے تو لا موجود اور لا معدوم بھی کبھی جمع نہیں ہو سکتے تو دیکھا ان میں بھی تبایونیں کلی موجود اور معدوم میں بھی تبایونیں کلی اور ان کی نقیزیں لا موجود اور لا معدوم میں بھی کیا ہے تبایونیں کلی کل موجودی والمعدومی جیسے کہ موجود اور معدوم ہے فَإِنَّ بَيْنَ نَقِيزَيْهِمَا وَهُمَا لَّا مَوْجُودُ وَالْلَّا مَعْدُومُ اَيْزًا تَبَائُنًا كُلِّيًّا قَلْ مَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ جیسے کہ موجود اور معدوم ہے فَإِنَّ بَيْنَ نَقِيزَيْهِمَا اس لیے کیونکہ ان دونوں کی نقیزوں میں بھئی وہ کیا ہے کہتے ہیں وَهُمَا لَّا مَوْجُودُ وَالْلَّا مَعْدُومُ وہ لا موجود اور لا معدوم ہے تو ان کی نقیزوں میں بھی ایزاً تبایونًا کُلِّيًا ان میں بھی کیا ہے تبایونِ کُلِّي ہے وَقَدْ يَتَحَقَّقُ فِي زِمْنِ الْعُمُومِ مِنْ وَجْهِن اور کبھی تبایونِ جزی پایا جاتا ہے عموم من وجہ کے زمن میں قَلْإِنسَانِ وَالْحَجَرِ انسان اور حجر میں کیا ہے تبایونِ کُلِّ لیکن ان کی نقیزوں میں عموم من وجہ ہے یہ جمع بھی ہو جاتے ہیں انسان کی نقیز کیا لائنس اور حجر کی نقیز کیا لا حجر یہ اب کبھی جمع بھی ہو جائیں گے مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو لا انسان بھی ہو اور لا حجر بھی ہو گائے بیل بکری لا انسان بھی ہیں اور لا حجر بھی ہیں تو دیکھا جمع ہو رہا ہے تُقَلْإِنسَانِ وَالْحَجَرِ فَإِنَّ بَيْنَ نَقِيزَهِمَا اس لیے کہ ان دونوں کی جو نقیزیں ہیں ان کے درمیان ان کی نقیزیں کیا ہیں کہتے ہیں وہ ہم لا انسان و لا حجر وہ لا انسان اور لا حجر ہیں تو ان کی نقیزوں کے درمیان عموم من وجہ ہے وَلِذَا قَالُوا اچھا حاصل کلام کیا ہوا جن دو کلیوں میں تبایون کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں کبھی عموم من وجہ ہوگا اور کبھی تبایونیں کلی تو لہٰذا اب ہم اگر یہ کہہ دیں جن دو کلیوں میں تبایونیں کلی ہوتا ہے ان کی نقیزوں میں بھی تبایونیں کلی ہوتا ہے تو پھر تو ہماری یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ تو تبایونیں کلی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے ان کی نقیزوں میں کبھی عموم من وجہ بھی تو لہٰذا اس لیے علماء منطق فرماتے ہیں کہ جن دو کلیوں میں تبایع ان کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تبایع ان جزی ہوتا ہے تاکہ یہ دونوں صورتوں کو شامل ہو جائے تبایع ان کلی کو بھی اور عمومین وجہ کو بھی کہتے ہیں ولیدہ قالو اور اسی لئے علماء منطق فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی نقیزوں میں تبایع ان جزی ہوتا ہے تاکہ یہ بات صحیح ہو جائے تمام صورتوں میں تمام صورتوں میں صحیح ہو جائے ہر جگہ صادق آ جائے کہیں تبایع ان کلی آئے نقیزوں میں تبایع ان کلی آئے وہ بھی اس کے اندر داخل اور کہیں پر عمومین وجہ آئے نقیزوں میں تو وہ بھی اس کے اندر داخل یہ بات لے لو مصنفین کا یہ طریقہ ہے جب کوئی خاص بات اہم بات آئے تو اس کے آخر میں کہہ دیتے ہیں حازہ اور یہ مفعول ہے دراصل خوز حازہ یہ لے لو یعنی اس بات کو یاد رکھو یہ اہم اور قیمتی بات ہے یہ علم ایزن اب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ ذرا مطن پہ آئیں جہاں متصاویین کی بات آئی تھی ساتھ ہی مصنف نے ان کی نقیزوں کا بھی ذکر کر دیا مطن پہ نظر ہے جہاں کس کا ذکر آیا تھا متصاویین کا وہیں ان کی نقیزوں کا بھی ذکر آ گیا پھر جہاں عموم و خصوص متلق کی نسبت آئی ساتھ ہی ان کی نقیزوں کا بھی بیان آ گیا پھر جہاں پر عموم من وجہ کی نسبت آئی ساتھ ہی ان کی نقیزوں کا بھی بیان آ گیا لیکن متابعینین میں ایسا نہیں کیا متابعینین کو سب سے پہلے ذکر کیا اور ان کی نقیزوں کو سب سے آخر میں ذکر کیا کل متابعینین کہہ کر سورت سمجھ میں آگئے اشکال سمجھ میں آیا کہ وہ متابعینین کا ذکر تو سب سے پہلے ہے تو وہیں پر ان کی نقیزوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہتے ہیں مصنف دراصل عبارت مختصر کرنا چاہتے تھے اگر وہاں لاتے تو کہنا پڑتا متابعینین کی نقیزوں میں کیا ہوتا ہے تابعینین لمبی بات کرنا پڑتی اور یہاں صرف کیا کہہ دیا کل متابعینین جیسے کیا ہیں متابعینین بس یعنی اس کی مماسلت بیان کر دی منوجہ کے ساتھ یہ بھی اسی کی طرح ہے جیسے منوجہ کے اندر تابعینین جزی ہے نقیزوں میں یہاں بھی نقیزوں میں تباعینین جزی ہے تو یہ ذکر کیا آخر میں کس لیے کہتے ہیں عبارت کو مختصر کرنے کیلئے کس کے لیے مختصر کرنے کیلئے دوسری وجہ یہ کہ اگر وہیں پر کہہ دیتے کہ متابعینین کی نقیزوں میں تابعینین جزی ہوتا ہے تو تباعینین جزی کا تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں تباعینین جزی کا تو ہمیں تب پتہ چلے گا جب تبایون جوزی کی دونوں صورتوں کا پتہ چل جائے تبایون جوزی کی کتنی صورتیں ہیں دو ایک کیا تبایون کلی اور ایک امومن وجہ اور امومن وجہ تو ابھی سب سے آخر میں آ رہا ہے وہ تو ابھی بیان ہی نہیں ہوا ابھی تو صرف تبایون کلی بیان ہوا ہے تو تبایون جوزی کے دو افراد تھے ایک تبایون کلی اور ایک امومن وجہ دونوں کے بیان کے بعد تبایون جوزی ہمیں سمجھ میں آئے گا اس لئے وہاں پر لاکر پھر متباینین کو ذکر کر دیا سورہ سمجھ میں آگئی اعلم ایزا یہ بات بھی جان لو کہ ان المصنف رحمہ اللہ اخر ذکر نقیزی المتباینین کہ مصنف نے مؤخر کیا متباینین کی نقیزوں کے ذکر کو بی وجہین دو وجہ سے الاول پہلی وجہ یہ قصد الاختصار اختصار کا ارادہ کرتے ہوئے کہ عبارت کیا ہو جائے مختصر بِقِیَاسِهِ عَلَى نَقِيزِ الْاَعَمِّ وَالْأَخَصِ مِنْ وَجْهِن قِیاس کرتے ہوئے نقیزِ اَعَمْ وَأَخَصِ مِنْ وَجْهَا پَر کہ متباینین کی نقیزوں کو بھی کس پر قیاس کر لو متباینین کو بھی کس پر قیاس کر لو عموم من وجہ پر متباینین کس کی طرح ہیں عموم من وجہ کی طرح یعنی جیسے عموم من وجہ کی نقیزوں میں تباینین جوزی اسی طرح متباینین کی نقیزوں میں بھی تباینین جوزی تو دیکھو عبارت مختصر ہوگی کہ اسی پر قیاس کر لو جیسے کہ متباینین یعنی یہ بھی اسی کی طرح ہیں یہ بھی اور دوسری وجہ یہ دوسری وجہ میں نے بیان کر دی متباینین کی نقیزوں کے ذکر کو مؤخر کیا کس وجہ سے کیونکہ متباینین کی نقیزوں میں کیا آتا ہے تباینین جوزی اور تباینین جوزی تب ہی سمجھ میں آئے گا جب ہمیں تباینین جوزی کی دونوں صورتیں سمجھ میں آ جائیں گی اور تباینین جوزی کی کتنی صورتیں ہیں دو کونسی ایک تباینین کلی اور ایک عموم من وجہ تو عموم من وجہ کا ذکر ہوگا تو پھر دوسری صورت بھی ایک سمجھ میں آ جائے گی تبایونِ کلی تو شروع میں بیان ہو گیا جب متباینین کا ذکر کیا تو تبایونِ کلی تو بیان متباینین کسے کہتے ہیں جن میں کیا ہو تبایونِ کلی ہو گیا تو تبایونِ کلی ایک فرد تو بیان ہو گیا ہے لیکن دوسرا فرد عموم من وجہ تو بھی بیان نہیں ہوا تو عموم من وجہ کو بھی بھی ذکر کیا اس کے بعد تبایونِ جوزی کو لے کر آئے اس لئے وہیں پر پھر متباینین کو بھی ذکر کر دیئے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح کہتے ہیں دوسری بس ثانی دوسری وجہ یہ کہ تباین جزی کا تصور من حیث اس حیثیت سے کہ یہ مجرد ہو اپنے دو فردوں سے تباین جزی اکیلا اپنے دو فردوں سے اکیلا ان کے بغیر وہ تب ہی سمجھ میں آئے گا جب پہلے اس کے دو فرد سمجھ میں آ جائیں کیا سمجھ میں آ جائیں مجرد کا معنی ہے خالی کرنا کیا معنی ہے مجرد کرنا اس کے مجرد عن خصوصی فردے ہی کہ وہ خالی ہو اپنے دونوں خاص طور پر اپنے دو فردوں بھئی تباین جزی کے کتنے افراد کتنی صورتوں میں آتا ہے دو کون کون سے اور عموم من وجہ تو تباین جزی ہمیں تب ہی سمجھ میں آئے گا جب اس کے دو افراد ہمیں سمجھ میں آئیں گے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ تباین جزی کا تصور من حیث اس حیثیے سے کہ انہو مجرد عن خصوصی فردے ہی کہ یہ خالی ہو اپنے دونوں فردوں سے موقوف یہ موقوف ہے على تصوری فردے ہی اپنے دونوں فردوں کے تصور پر یہ موقوف ہے اپنے دونوں فردوں کے تباین جزی انہی سے لیا گیا ہے نا ان کو سمجھنا پڑے گا تو پھر ہی کیا سمجھ میں آئے گا تباین جزی سمجھ میں آئے گا اصل میں عبارت میں جو آ رہا ہے نا فردے ہی مجرد عن خصوصی فردے ہی یہ اصل میں تھا فردے ہی نہیں دو افراد اور نون اضافت ہاں زمیر کی طرف اضافت ہوئی تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا جو خالی ہو اپنے دونوں خاص طور پر اپنے دونوں فردوں سے یہ موقوف ہے على تصوری فردے ہی کس پر اپنے دونوں افراد کے تصور پر اس کے دونوں افراد سمجھ میں آئیں گے تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا بھر اس کے دو افراد کون ہیں کہتے ہیں اللہ زینی پھر اللہ زینی آ گیا دیکھو کتنے لام ہیں دو لام یہ تصنیہ ہے اللہ زینی وہ دو افراد جو عموم من وجہ ہے اور تبایون کلی ہے فَقَبْلَ ذِكْرِ فَرْدَئِهِ كِلَئِهِمَا تو اس کے دونوں افراد کو ذکر کرنے سے پہلے لَا يَتَعَتَّا ذِكْرُهُ اس کا ذکر حاصل اس کا ذکر نہیں آتا اس کا ذکر حاصل اس کا ذکر نہیں آسکتا یعنی اس کا ذکر حاصل نہیں ہوتا یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک دونوں افراد اس کے ذکر نہ ہو جائیں تو یہ معنی ہے فَقَبْلَ ذِكْرِ فَرْدَئِهِ كِلَئِهِمَا تو اس کے دونوں افراد کو ذکر کرنے سے پہلے لَا يَتَعَتَّا ذِكْرُهُ اس کا ذکر نہیں آسکتا یعنی یہ کہاں اس کا ذکر حاصل نہیں ہو سکتا چلیے بس بھئی حاصل کلام پھر سن لیجئے آج آپ نے پڑھا تبایون جوزی کے بارے میں کہ تبایون جوزی کسے کہتے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے کوئی جگہ ایسی ہو جہاں ایک کلی صادق ہے اور دوسری صادق نہ آئے اور کوئی جگہ ایسی ہو جہاں دوسری کلی صادق ہے اور پہلی صادق نہ آئے اور یہ تبایون جوزی بھی کہلاتا ہے اور اس تبایون جوزی کی دو ہی صورتیں ہیں یا یہ عموم من وجہ کے زمن میں پایا جائے گا یا یہ تبایون کلی کے زمن میں پایا جائے گا اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جن دو کلیوں میں عموم من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تبایون جوزی ہوتا ہے جیسے متباینین کی نقیزوں میں بھی کیا ہوتا ہے تبایون جوزی ہوتا ہے یعنی کبھی تو ان کی نقیزوں میں عموم من وجہ ہوگا اور کبھی تبایونیں کلی ہوگا اور پھر سوال پیدا ہوا کہ مصنف نے متباینین کی نقیزوں کو سب سے آخر میں کیوں ذکر کیا کہتے ہیں بھئی ایک تو وہ عبارت کو مختصر بنانا چاہتے تھے یہاں صرف کل متبائنین کہہ دیا اور اگر پیچھے ذکر کرتے تو پوری بات کرنا پڑتی وَبَيْنَ نَقِيزَيْهِمَا تَبَائِنُونَ جُزْئِيُنَ تو لمبی عبارت ذکر کرنا پڑتی اور یہاں صرف کیا کہہ دیا کل متبائنین جیسے کہ متبائنین ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ متبائنین کی نقیزوں میں تبائن جزی ہوتا ہے اور تبائن جزی تب ہی سمجھ میں آئے گا جب تبائن جزی کے دو افراد سمجھ میں آئیں گے اور تبائن جزی کا دوسرا فرد عموم منوجہ وہ سب سے آخر میں ذکر ہو رہا تھا لہذا اس کے بعد تبائن جزی کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی پھر کس کو ذکر کر دیا متبائنین کی نقیزوں کا بھی ذکر کر دیا تو اس حیثیت سے کہ وہ مجرد و نانخصوصی فردے ہی مجرد ہو اس کے دونوں افراد سے خاص طور پر یعنی انہی سے لیا گیا ہو تبائن جزی کیا ہے وہ انہی دو افراد سے لیا گیا ہے یعنی تبائن کلی اور عموم من وجہ ہی سے تو تبائن جزی کو لیا گیا ہے انہی سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے لہذا پہلے ان کا ذکر ہوگا تو پھر تبائن جزی سمجھ میں آئے گا جب تک دونوں کا ذکر نہیں تبائن جزی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا چلیے بس پہ ہادہ ہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام agon ہے ہمارٹ ہمارٹ ہمارٹ